امید کرتا ہوں میر عبدالکدوس بھی زنجو ایک مہینہ تک انتظار کرتے ہیں گریب لوگوں کو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں میر قدوس عبدالکدوس بھی زنجو سے اپیر کرتا ہوں وہ کوئی پالیسی بنائیں وفاق سے بات کریں کوئی طریقہ کار کوئی قانونی صوبے کو بھی پائدہ ملیں عوام گریب عوام کو بھی پائدہ ملیں کم سے کم چالیس لوگ اسی بارڈر کے ذریعے اس کا روزگار یہی بارڈر کے ذریعے ہوتی ہیں اور ہمارے علاقے میں اور کوئی کام وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں میر قدوس عبدالکدوس کو اچھے طریقے سے پالیسی بنائیں کوئی رائے حمل صحیح کریں لوگوں کو روزگار ملیں میں امید کرتا ہوں میر قدوس عبدالکدوس صاحبی شاہر سب کو دوستوں کو ایک اپنے بائی طریقے سب کو شلائیں گے شلائیں گے شلائیں گے امید کرتا ہوں پوزیشن کے ساتھ بھی اچھائی کریں گے پہلے بھی دوستوں نے پوزیشن کے ساتھ نانسافی کیا جس نے نانسافی کیا وہ طریق یاد کریں گے جو اچھائی کریں گے طریق اس کو یاد کریں گے یہ سیٹیں آنے جانے کا چیز ہے انسان امانداری مقلسانہ اپنے صلاحیتیوں کے ساتھ کام کریں اللہ تعالی اس کو گیوی مدد دیتے ہیں جو کام نہیں کرتے اس کو طریق بھی یاد کرتے ہیں اس کے سامنے جو چیزیں واضح ہیں بار بار چیزوں کا ہم نہیں دوراتے ہیں وہ ایسا کام کریں پورا بلوچستان کے عوام اس کو یاد کریں اس کو کہیں واقعی ایسا وزیرال آیا ایسا تبدیل آیا ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ میر قدوس بیزنجو سب کو دوستانہ طور پر بائیوں تر طریقے سے چلائیں گے سب کو انشاءاللہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو حمد بھی دیتے ہیں ہم اس کا دوابو بھی ہیں انشاءاللہ شکریہ جی اکوارس کانی صاحب باہیمانداری با صلاحیت ایک رکھس یہ بھی کرتا ہوں خاص کر گریب لوگ ہمارے راکے کے والا گریب پورا بلوچستان کے لوگ صالحی افتہ لوگ نوکنیاں وہاں میں لوگوں کو بیشنے ہیں میں اپیل کرتا ہوں میر قدوس بیزنجو کے ساتھ ہر نکھر دیستے کے اکد نگرانی کریں ہر دیستے کو خود چیکنے کمیٹی بنائیں لوگوں کا جو میرٹ ہوتے ہیں جو حق ہوتے ہیں اس کا ملنا چاہیے شکریہ جناب اسپیکر سارے ساتھی اصلی میں وہ پارلیمانی لیڈرز ابھی جو ہے جا کر انہوں نے باتیں کپلٹ شکریہ جناب اسپیکر سینئر ہے سب سے پہلے میں میر عبدالکتو خواتین نے بھی اپنی آواز کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا لیا جی کلمتی ساتھ مختصرا مبارک بات جناب اسپیکر سب سے پہلے میں میر عبدالکتو بیزنجو کو دوسری دفعہ قائد ایوان منتقب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں چالیس لوگوں کو جن کی وجہ سے آج میر عبدالکتو بیزنجو وزیرالہ کی کرسی پہ بیٹھتے جا رہے ہیں ان کی جوت کو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ دس پندرہ دن جو چالیس لوگوں کے ساتھ میں نے گزارے ہیں وہ جن میں میرے بائی اور بہنیں بھی شامل ہیں بہت ساری مصیبتیں بھی مصیبتوں سے گزرے ہیں اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے میر عبدالکتو بیزنجو کو کامیابی ملی جنابِ اللہ بلوجستان کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں بسماندگی کے حوالے سے دیکھ لیں تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں ہر طرح کی بنیادی سہولتوں سے محروم صبح ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ قائدِ ایوان کی برداری بھی ہے لیکن کچھ تجاویز دوں گا جناب سپیکر ہیلپ جو یہاں کا لوگوں کا بنیادی اک ہے آپ پورے بلوجستان میں جائیں شکریہ آج چیف سیکری صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں دو سال سے میڈیسن پرچیزنگ نہیں ہوئی ہے اس صبح میں اور جہاں آپ جائیں میں نے تو پچھلے چیف منسٹر کو چیلنج بھی کیا تھا میں ان کے دسٹکوں کو بھی ہسپیٹل گیا ہوں میڈیسن نہ کہیں بھی آویلیبل نہیں ہے ڈاکٹرز بھی نہیں ہے میری آپ چیف منسٹر سے نئے قائدِ ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ ایل کیونکہ روزانہ کی روزانہ کی روزانہ ہر ڈسٹک میں اموات ہو رہی ہیں صرف ڈاکٹرز اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تو کائنڈی ایل کی طرف توجہ دیں ایڈیوکیشن کا بھی یہی حال ہے شکریہ کلمتی صاحب میں جناب دو مٹ لوں گا ایڈیوکیشن کی بھی یہی حال ہے مسئلہ مسائل تو بلوچستان کے بلوچستان میں جہاں جن سکولوں میں بھی جائیں ٹیچرز نہیں ہے کلاس روم نہیں اور بچے ابھی تک ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ آج جنابز کریں کہ آج کے بعد بلوچستان کا کوئی بچہ ٹاٹ پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ جیر پہ بیٹھے گا اور بلوچستان وہ حید کریں آج جس فلور پہ کہ بلوچستان کے ہر بچے کو تعلیمی آفتہ بنائیں گے پانی پانی وافر مقداد میں موجود ہے لیکن جہاں پانی موجود ہے وہاں پائپ لائن نہیں ہے میرے اپنے ڈسٹک کی یہی آل ہے گوادر کی جیونی جو چار مہینے چھ مہینے سے بلکہ ڈیم میں پانی آ چکا ہے لیکن وہ ابھی تک پانی سے محروم ہے پائپ لائن کی وجہ سے اسی طرح گلاج کا ایریا ہے پورا بلوچستان اسی طرح ہے الیکٹری سٹی دوستوں نے جس طرح بتا ہے نہ ہونے کے برابر ہے میری قائدہ ایوان کیونکہ آج پورے مقران نے آپ کو سپورٹ کی ہے مقران کے جتنے ممبر ہیں انہوں نے آپ کو آپ کے ساتھ کڑے رہے تو آپ آج اس فلور پہ اناؤنس کریں کہ آپ مقران میں بجلی کا مسئلہ حل کریں گے اور چاہے ایران سے حل کرنے کی ضرورت ہو چاہے نیشنل گریڈ سے پورا بلوچستان کے بجلی کا مسئلہ حل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ مقران شکریہ کلمتی صاحب آپ آج اناؤنس کریں وقت کی کمی کی وجہ سے چاہے پولیس کے ہو چاہے ایف سی کے ہو چاہے کسی بھی ادارے کے ہو چاہے کسٹم کے ہو تمام غیر ضروری چیک پوست اٹکل سے اٹائے دیے جائیں گے بورڈر کی شوزیں آپ اناؤنس کریں کیونکہ لوگوں کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابنس کریں شکریہ کلمتی صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے مائیگیروں کے مسئلے بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے گوادر پورٹ جس سے گوادر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے آپ پلان کریں کہ لوگوں کو کس طرح بلوچستان کے لوگوں کو گوادر کے لوگوں کو اس پورٹ سے فائد ملیں گوادر کی قانون سازی کریں گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں پہلے بھی آپ نے پچھتی دفعہ بھی ہے اناؤنس کیا تھا کہ قانون سازی کروں گا آپ نے نہیں کیا آپ کے پاس وقت کم تا لیکن اس طرح آپ ضرور کریں بلوچستان کے لوگوں کی زمینیں آئی کوٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ایک ہنچ زمین سرکار کی نہیں ہے یہ قبائلوں کی زمینیں لوگوں کی زمینیں آپ کو کامے کے لوگوں کو دیں کلمتی صاحب میرے خیال سے اگری کلچر کے حوالے سے اوٹ ٹیکنگ سرمونی کے لیے بلکل وقت نہیں بلوچستان کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ان پر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے دیکھیں جس طرح نواب صاحب نے فرمایا کہ سب کو ساتھ میں ان کی بھی ان کی بھی طرف داری کروں گا جو آپ کے ساتھ تھے یا نہ تھے آپ ان کو سپورٹ کریں جس طرح نواب صدا اللہ نے فرمایا میں ان کے ٹائم پہ اپوزیشن میں تھا بہت جگہ میری تعارف کر رہے سراتے تھے میرے پتیجہ یہ اس میں نہیں دیو اور مجھے انہوں نے اپنے دور میں اپوزیشن میں روتے ہوئے بھی میرے جسٹک میں اختیارات اور مجھے فنڈ دیئے جتنے کے اپنے لوگوں کو دیئے آپ بھی اسی طرح سب کو ایک برابر سمجھیں کیونکہ سب عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں سب آپ کے کلیگ ہیں شکریہ کلمتی صاحب آخر میں ایک شہر میرے خیال سے کچھ دن پہلے جو شخص یہاں تک نشین تھا کچھ دن پہلے جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا کوئی تہرہ ہے کوئی تہرہ ہے جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تہین تھا اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہ لیے دل کو ایک زمانے میں مزاج ان کا سہرِ عرش بریتا شکریہ جناب اس میں شکریہ آپ تمام راکین سے جو ہے آپ چیر کے ساتھ جو سپیکر صاحب سب سے پہلے میں میر عبدالقدوس جو ساپ کو جو دوسری مرتبہ اللہ کے فضل کرم سے وزی اللہ بلجتان نامزد ہوئے ہیں ان کو اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو سپیکر صاحب اکیناً پندرہ سے اٹھارہ مینے رہ گئے چیلنجز زیادہ ہے مشکلات زیادہ ہیں مسائل زیادہ ہے وقت کم ہے تو دعای حضرت اللہ سے ہماری کہ حضرت اللہ میر قدوس بزنجزوں کو تمام چلیجز جس کا جو سامنا ان میں کامیاب کریں اور بلوچستان کے جو مسائلیں ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ سپیکر صاحب میں کھوڑی سی بات کرنا جاؤں گا جنابے سپیکر صاحب اس لیفا سے مجھے پانچ منٹ ٹائم دیا جنابے سپیکر صاحب یہاں سے اس لیفا پیش انہوں سے قبل جو پہلی حکومت تھی ان کے ساتھ کوئلشن پارٹنرز تھے ابھی بھی وہی رہے گی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بلوچستان میں کھیل شروع ہوا یہ پی ڈی ایم اور سٹیبشمنٹ کا گھر جوڑ ہے لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ جو شخص اپنے آپ کو پارٹی کا ذمہ وار کہتا ہے اور پشتی کوریمنٹ کا کولیشن پارٹنر کہتا تھا وہ جو چٹان کی طرح جام کے ساتھ کھڑا ہوا آج وہ بھی دعوے کر رہا کہ میں چٹان کی طرح قدوس بجو کے ساتھ کھڑا ہوں میں قدوس پر گھر جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن دوست جان ایک بات آپ ذہنشین کر لو اپنے دوستوں کو پہچانو جو اس سخت حالات میں سخت مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑیتے ان کو آپ دیکھ لیں ان پہ آپ کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے ابھی تو اقتدار ایسی چیز ہے جب بندہ کرسی پر بڑا جمع ہو جاتا ہے تو پھر پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں جو ناراضے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں شکریہ تو یقین ہے جناب سپیکر صاحب مجھے تحمید جناب سپیکر صاحب اس بات پہ میں قدوس صاحب سے کہوں گا کہیں تھوڑا سا خوشیاری کے ساتھ تھوڑا سا دوستوں کو ذرا دیکھیں ارگر دیکھیں کہ میرے دائیں طرف کو میرے بائیں طرف کو انشاء اللہ تعالی ہم جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں ہمارے ہر اچھے کام میں ہر مشکلات میں اور ہر اس قدم میں جو بلوچستان کی بہتری کے لیے ہو بلوچستان کی اچھے جو ہے اس کے لیے ہو اس میں تقریباً اپوزیشن کے ساتھ کھڑیے جنابے سپیکر صاحب یہاں پہ جتنے بھی لوگوں نے آئے انتجاج کیا بالخصوص بی ڈی اے اور سین ڈی وی کے ملازمین نے اور اس کے لیے اور لوگوں انتجاج کیا ہے میرا میر قدوس مجید صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے مطالبات کو فل فور حل کیا جائے جائز مطالبات فل کیا جائے شکریہ جنابے سپیکر صاحب یہاں پہ ترین صاحبی آپ کی لمبی لسٹے میرے خیال سے آپ کی لسٹے پر بعد میں جنابے سپیکر صاحب جب تقریق کریں گے پر ملازمین نے نویٹ کرنے جنابے سپیکر صاحب پولیس اور لیویز کی میں بات کرنا چاہوں گا صرف دو باتیں کروں گا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ جنابے سپیکر صاحب تیل کا کاروبار اور اوانستان اور تفتان کا پارڈر یہاں پہ ان پہ فل فور توجود دی جائے جنابے سپیکر صاحب یہ بارڈر کھولے جائے تیل کا کاروبار کھولا جائے دیکھیں تین سال تک تو عوام گھڑ گھڑ کے جیری تھی اب جب ایک چینج آئیے اس چینج کا ایک اثر ہونا چاہیے ایک اس کی ہونا چاہیے کہ واقعی شکریہ شکریہ تریف صاحب تو جنابے سپیکر صاحب یہ ریڈ زون یہ وی ای پی کلچر یہ ترکیب تقریبا سارے میر کے دوسرے ختم کرے چاہیے تاکہ ایک عوام اور ان کا جسیم سے پیٹ ہے یہ عوام کے لیے شکریہ بزار دیریم صاحب کھولا کھول دینا چاہیے ابھی اور باتیں ہیں آپ ٹائم نکھیں بہت ہوں کے لیے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں